تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے ہیں نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں کیوں نہ مراد قید ہو جانتے ہیں تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چلتا نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کے جامعہ میں نہیں دینے جمعہ جامعہ کے جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑتے عید تے جامعہ کے کوئی عید بھی نہیں پڑتے یہیں یہ نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے کہنے لگا میں چل رہا تھا میرے ساسا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی میں نے کہا کیا مطلب کہا جی یہی کہہ زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ باوٹ چالیس پینتالیس سال میں کہا جی پہلی نماز ہاں جی پہلی نماز جمعہ پڑھے ہے نہیں قدی نہیں عید نہیں قدی نہیں آج پہلی نماز دور پیچھے پڑھی ہے شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے پہلے دو ترہ دن بڑا جوش ہندہ ہے پھر اس کے بعد گھٹتے 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 ادھے کو پھر نکل جاندین ادھے رہ جاندین تو ترابی میں پہلے پوری مسجد بھرے گی پھر ایک سا جائے گی پھر دوسری جائے گی پھر تیسری جائے گی تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے دیکھو میں ہاتھ جڑتا ہوں نماز پانچ وقت سارا سال فرض ہے لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوں رمضان شریف آ گیا فرمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ اب کہہ رہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینا نہیں مہینے بعد لوان گے ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تو ہلنا ہے پھر رمضان تو بات کٹھی کسر کر لوان گے وہ کیا وجہ ہے پیچھے ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا دوزک کے دروازوں کا بند ہونا اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرہ ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخش شانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی دنیا مانگنے والا آؤ مانگو اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چہنے والے شاباش آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج بس کر اور واپس آج رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پاک ہو کر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے جان نل سنے سب سے آلہ درجہ کا مسلمان میرے نبی کا جواب جو سارا دن مسلطے بیٹھا رہے جو ہر سال حاج عمرہ کرے جو مسجد سے نہ نکلے جو رات کو قرآن پڑھے دن میں روزہ رکھے نہیں سنو غور سے سنو من سلیم المسلمونم لسان ہی وہ یہ دیکھے سب سے آلہ درجہ کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے آلہ درجہ کا مسلمان سبحانہ کیا بات ہے میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے رات کو تحجد پڑھتی ہے دن میں روزہ رکھتی ہے پر اس کی زبان بہت سخت ہے بہت بیستی کرتی ہے اب انہیں کہا جہنم میں جائے گی کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفل نہ نفلی روزہ لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی تو سب سے آلہ درجہ کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے پھر اس نے پوچھا ایو لیمان افضل سب سے آلہ درجہ کا مومن کون ہے تاب نے فرمایا حسن الاخلاق جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے آلہ درجہ کا ایمان والے ہیں کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا سامنے ابو بکر بیٹھے تھے کہنا کہ یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے تو اب نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے ساری تیرے اندر ساری ہے تو ابتدا بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے اب سنو قرآن سے اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے ایمان والوں کو اِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالْدِينَ فِيهَا انسان ہے وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں میرے رب کے نزدیک نماز کیا ہے نماز کیا ہے بول بھئی ہاں میرا اللہ کہتا ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا اب آئی نہیں چل رہا تھوڑی آواز نماز کیا ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تم نماز پڑھو یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائی گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائی گی تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہے فحاشی سے بچائی گی گناہوں سے بچائی گی اخلاق کی طرف سفر روزہ آ رہا ہے روزہ کس لیے ہے تم پر روزہ فرض کیا ہے جس سے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ تقوے والے کون ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَاْخْفَرَةً مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ میرے بندوں دوڑو جنت کی طرف جو تقوے والوں کے لئے متقین کونوں دن تقوے والے یا اللہ قَالَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّا کہ جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں چاہے تنگ دستوں چاہے پیسے والے چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے وہ میرے نام تک خرچ کر دیں الْكَاذِمِينَ الْغَيْضِ جو غصے کو پی جاتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا ہے یہ تقوے والے ہیں تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَضْ وَلَا فُسُوقْ وَلَا جِتَال میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی زبان کا گندہ لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو لڑائی سے بچو بناہوں سے بچو تو حج بھی میٹھے بول پہ لارہا ہے لڑائی سے بچنے پہ لارہا ہے نافرمانی سے بچنے پہ لارہا ہے خُض مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرْهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ میرے رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زقاة لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تذکیہ کریں ان کو ایک اچھا انسان بنائیں زقاة ہو اخلاق بنتے ہیں روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں حج ہو اخلاق بنتے ہیں نماز ہو اخلاق بنتے ہیں کلمہ ہو انسان بنتا ہے یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے مسجد نماز کے لیے ہے اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں دفتر چلا جاتا ہوں پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر پڑھنے کی نیکی مجھ پر لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں روزہ میری چیز ہے رکھوں عجر نہیں رکھوں پکڑھا زکاة دے دوں عجر نہ دوں پکڑھا حج کر لوں عجر نہ کروں پکڑھا صرف میری ذات سے کہ گرد ہے نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی لیکن برے اخلاق برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں عبادت چھپ جاتی ہے میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتا ہے بولو آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی مجھے کوئی پتا ہے نہیں ہے لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں آپ سب کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگل آ رہا اور یہاں ویٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے تو اخلاق چھپتے نہیں بورے ہوں یا اچھے ہوں ظاہر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا ماباب کے دل کو برباد کر دے گا دوستوں کو نوکروں کو برباد کر دے گا اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب شیخ صاحب سیڑ صاحب خان صاحب اتھے جا کے گلی کڑھنگا اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے اپنے کاروبار کو اپنی زندگی کو ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے تو میرے عزیز و رمضان شریف آ رہا ہے اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو بغض سے صاف کرو نفر سے صاف کرو کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے آلی درجات نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالی موقع دے تو رمضان میں ایک تین دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا تو سارے بھائی نیت کرتے ہو بھائی نیت کرتے ہو تو سارے بھائی نیت کرتے ہو